سلام علیکم دوستو میرا نام ہے غلام مصطفیٰ انگلیش ویت اج جی ایم چینل کے ساتھ ایک بار پھر آپ لوگوں کو ختمت میں آزر ہوا ہوں گائیز اور آج لے کر آئے ہوں موٹیویشن سٹوری ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے گائیز اور جیسے جیسے ویڈیو پسند آئے سٹوری پسند آئے جو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور کومنٹس کر کے مجھے بتانا ہے ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی تو گائیز سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کوئی بات کی گائیز سٹوری کا جو ٹائٹل ہے سٹرونگ اور ویڈ سٹرونگ کا کیا مطلب ہوتا ہے مضبوط ویڈ کا مطلب ہوتا ہے کمزور ٹھیک ہے تو مضبوط یا کمزور اس کے اوپر گائیز سٹوری ہے دیکھتے ہیں سٹوری دیار دیار مطلب ہوتا ہے گائیز ڈمی کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے سبجیکڈ کا طور پر ہم یوس کرتے ہیں اس کا show meaning نہیں ہے تو ہم ڈمی کے طور پر یوس کریں گے دیار واز آہ پروٹ ٹیک ٹری اس کو پڑھتے ہیں ٹیک 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 جو ہوتا ہے لمسہ ہوتا ہے ٹیک بزبوط ہوتا ہے اور وہ لمس ہوتا ہے درخت ہوتا ہے ٹیک ٹیک دیار وازہ پروٹ پروٹ کا مطلب ہوتا ہے فخر دیار وازہ پروٹ ٹی ٹری ان دا فوریسٹ فوریس مطلب ہوتا ہے جنگل جنگل کے اندر ایک فخر کرنے والا تیک ٹری تھا مطلب ایک لمبا سا ٹری تھا جو فخر کرتا تھا جنگل میں وہ جو تھا وہ تھا مطلب لمبا مطلب مطلب بھی تھا there was a small herb next to the tree next مطلب بھوتا ہے برابر میں tree مطلب بھوتا ہے درخت herb مطلب بھوتا ہے جڑی بوٹیوں کا جڑی بوٹیاں چھوٹے چھوٹے اس پر پتے نکل ہوتے ہیں اور small مطلب بھوتا ہے چھوٹا there was a small herb ایک چھوٹی سی herb مطلب جڑی بوٹیاں تھی next برابر میں to the tree درخت کے برابر میں یہ درخت کے برابر میں the teak tree کے جو teak tree ہے teak درخت ہے set اس نے کہا invert commas میں لکھا ہے guys I am very handsome میں بہت خوبصورت ہوں handsome مطلب بھوتا ہے خوبصورت ہوں and or strong مضبوط بھی ہوں no one کوئی بھی can defeat me مجھے ہرا سکتا ہے defeat مطلب ہرا نا me مطلب مجھے تو no one مطلب کوئی بھی تو کوئی بھی مجھے ہرا نہیں سکتا ٹھیک ہے invert commas میں لکھا ہوا تھا hearing this hearing مطلب سنتے ہوئے یہ سن کر the heart جو جڑی بوٹیاں ہیں جڑی بوٹی کا جو درخت ہے چھوٹا سا ہوتا ہے ٹھیک ہے زمین کے اندر ہی replied اس نے جواب دیا یہ دیکھیں invert commas میں لگا ہے dear friend میرے دوست too much بہت زیادہ pride غرور مطلب فخر یا غرور کرنا is وہ ہے harmful harmful مطلب ہے نقصان دینا کیا بولا میرے دوست بہت زیادہ غرور کرنا نقصان دے ہو سکتا ہے even یہاں تک کے the strong جو مضبوط ہی ہے will fall گر جائے گی one day جو مضبوط ہونا ایک دن گر جاتا ہے ٹھیک ہے the teak ignore اس نے ignore کیا ignore مطلب ہوتا ہے اس کو ignore کر دینا رفع دفع کر دینا تو teak جو tree ہے اس نے ignore کیا اس نے رفع دفع کیا the herbs words جو herbs جو جریب بوٹی ہیں اس کے الفاظوں کو یہ دیکھیں کا کی کی کے لئے ہم اپسٹروفی لگاتے تو herbs words جو جریب بوٹیوں کے الفاظوں کو اس نے ignore کر دیا he continue وہ مسلسل to praise praise کا کیا مطلب ہوتا ہے اپنی تعریف کرنا تو he continue to praise وہ مسلسل تعریف کر رہا ہے himself تعریف کرتا تھا he continue past simple ہے تو تعریف کرتا تھا مسلسل خود کی himself مطلب خود کی وہ ٹھیک ہے strong wine جو ایک مضبوط ہوا ہے blue 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 مطلب چلی blue مطلب کسی چیز کو blue مطلب چلنا ہوا کٹی ہے تو مضبوط ہوا ہے وہ blue چلی stand کی stood پاسٹ کی لئے ہم یوز کر رہے ہیں stand ملکہ کھڑا رہنا stood جو ہے پاسٹ کی لئے تو the teak stood firmly وہ کھڑا رہا تی درخت ہے وہ کھڑا رہا firmly مطلب مضبوطی سے even یہاں تک جب بارش ہوئی the teak جو teak تری stood وہ کھڑا رہا strong مضبوطی سے by spreading spread کے ساتھ ing لگایا جیرنٹ فارم spreading اس کا مطلب مطلب ہے پھیلنا کھڑا رہا مضبوط ہے پھیلاتے ہوئے اس کے جو پتے ہیں وہ اڑنا شروع ہو گئے پھیلنا شروع گئے لیکن وہ مضبوطی سے کھڑا رہا during مطلب دوران during these times in time کے دوران اس وقت کے دوران کیا ہوا the herb جو جڑی بوٹیاں ہیں bow اس کا مطلب بو اس کو bow پڑھتے ہیں bow مطلب جھکنا وہ جھک گئی low بلکل نیچے جھک گئی وہ the herb bow low مطلب وہ نیچے کی طرف بالکل جھک گئی جو جڑی بوٹیاں ہیں the teak جو teak ہے tree مطلب درخ made fun of made fun of کا مضب ہوتا ہے مزاق اڑانا made fun of the herb اس نے مزاق اڑایا herb کا جڑی بوٹی ہوگا ٹھیک ہے one day ایک دن there was a strong ایک strong مضب ہوتا ہے طفان تو ایک طفان آیا there was a strong طفان آیا in the forest جنگل میں the herb جو herb bow low جو جری بوٹیاں ہیں جگئی bow low جگئی as usual جیسے کہ عام طور پر پہلے بھی جگئی تھی تو عام طور پر ویسے ہی وہ جگئی bow ٹھیک طفان جب آیا تھی جو تھی درخت ہے did not وہ نہیں چاہتا تھا تھی did not want چاہنا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی جھگ جائے تھی جو طفان ہے kept growing keep کی سیکھنڈ فرم kept ہے یہ سٹرکچر ہے اس کو ہم یوز کرتے ہے کوئی کام ہو رہا ہے چل رہا تھا ٹھیک تو جو طفان ہے kept growing وہ بڑھے جا رہا تھا grow مطلب بڑھنا تو وہ بڑھے ہی جا رہا تھا stronger مطلب مضبوط ہوئے جا رہا تھا مضبوط مطلب مسلسل بڑھ جا رہا تھا اور وہ مضبوط ہوتے جا رہا تھا the teak the teak جو tree ہے could no longer no longer کا مطلب ہوتا ہے مزید اب نہیں تو وہ مزید جو ہے bear it وہ اپنے آپ کو نہیں کھڑا کر سکا tree could not longer وہ مزید اب نہیں کر سکا could not could کا مطلب ہوتا ہے کر سکنا تو وہ نہیں کر سکا bear it اپنے آپ کو bear کرنا مطلب اپنے آپ کو نہیں سمال سکا he felt اس نے محسوس کیا feel کی second form felt past simple ہے his strength اس کی اپنی طاقت کو giving away جاتے ہوئے giving away اپنی طاقت کو جاتے ہوئے اس نے محسوس کیا he tried اس نے کوشش کی کوشش کر نا past simple try کی second form tried اس نے کوشش کی his کوشش کی to stand کھڑا ہو جائے upright سیدھا وہ کھڑا ہو جائے اپر کی طرف لیکن in the end آخر car he fell down fell down he fell down that was the end of the proud tree that was آخر آخر کیا ہوا the end of اس کا آگیا لب اس کا آخر ٹائم آگیا the proud tree جو فخر کرتا تھا درخت تی جو تھا فخر کرتا تھا آخر کار اس کا آگیا آخر وقت آگیا when جب everything سب کچھ was کام سمل گیا کام کا مل جانا سکون میں آگیا when everything جب سب کچھ کچھ سکون میں آگیا سمل گیا again دوبارہ سے کیا ہوا the herb جو جری بوٹیاں ہیں stood وہ کھڑی ہو گئی دوبارہ سے straight بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی he looked اس نے دیکھا around around ارد گرد اپنے قریب میں دیکھا he looked اس نے دیکھا around ارد گرد اپنے قریب میں he saw so تو اس نے دیکھا that کہ the proud tick جو فخر کرنے والا tick درخت تھا had fallen گر چکا تھا had fallen جو ہے past perfect head کے بعد third form لگتی ہے تو had fallen fall کی third form تو وہ گرد چکا تھا moral guys stories ہم نے کیا سکھا pride جو فخر ہے goes وہ چلے جاتا ہے before پہلے a fall گننے سے fall گننا fall before پہلے goes مطلب ہوتا ہے جانا pride مطلب ہوتا ہے فخر ٹھیک ہے تو فخر جو ہوتا ہے وہ گننے سے پہلے ہوتا ہے جب آپ ایک دفعہ گر گئے تو وہ آپ کا فخر جو ہے سب چلے جاتا ہے فخر آپ کا جب آپ ایک دفعہ گئے ظاہر آپ فخر ختم ہو گیا تو ایسے ہی کچھ تیک ٹرئی کے ساتھ ہوا تو گئیز یہ آج کی ہماری سٹوری تھی سٹوری